موسیقی اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں خوف و حراس کی گرداب میں بل کھاتی ہوئی ایک حویس پرور شخص کی سہما دینے والی حقیقی روتات خاور پلیٹ فارم پر موجود بیتابی سے ٹرین کا انتظار کر رہا تھا آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور گاؤں اپنی ماں کے پاس جا رہا تھا ٹرین کے آنے میں ابھی کافی وقت تھا وہ بینچ پر بیٹھ کر ماضی کی تلخ یادوں میں کھو گیا اس کے والد ایک کثیر الشاد اخبار کے کرائم رپورٹر تھے خاور ان کا اکلوتا بیٹا تھا ان دنوں حشمت بیگ کی ٹو میں خاور کے والد حامد صاحب لگے پڑے تھے حشمت بیگ جو کہ نہائی تھی امیر کبیر اور اثر رسوک کا حامل تھا اور ایک فیروز خان نامی شخص نے فینانس کمپنی کھوڑ رکھی تھی ملک بھر کے لاکھوں لوگوں نے اس کے پاس منافع کی لالچ میں اپنی عمر بھر کی کمائی جمع کروا رکھی تھی پھر ایک روز فیروز خان غائب ہو گیا عوام کے عربوں روپے ڈوب گئے لوگ دیوانوں کی طرح فیروز خان کو ڈھون رہے تھے جو گھدے کے سر سے سین کی طرح غائب ہو چکا تھا حامد کو خاص ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس فینانس کمپنی کا اصل مالک حشمت بیگ تھا جبکہ فیروز خان اس کا دست راز تھا اصل مالک کی حیثیت سے حشمت بیگ سے کوئی بھی واقف نہ تھا حامد کو حشمت بیگ کے خلاف ثبوت کی تلاش دی حامد نے ایک روز حشمت بیگ سے اپنے اخبار کے لیے انٹرویو کا وقت لیا اور اس کی شاندار کوٹھی میں جا پہنچا انٹرویو لینے کے دوران اس نے بڑی ہوشیاری سے جس صوفے پر وہ خود بیٹھا تھا اس کی پشت پر چپکنے والی مایکرو چپ نسب کر دی یہ جدید ترین حساس ڈیوائز تھی جس کی مدد سے وہ اس کمرے میں ہونے والی گفتگو سن سکتا تھا اسی ڈیوائز کی مدد سے وہ جان گیا کہ فیروز خان ملک بھر سے اغوا کی جانے والی خوبصورت لڑکیوں کو مو مانگی قیمت پر عیاش امرہ اور رئیسوں کو فروغ کرتا ہے اس گھنونے کاروبار کا سرپرس بھی حشمت بیگ تھا اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک وسیع امارت لے رکھی تھی جہاں اغوا کی جانے والی لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا اس روز اس ڈیوائز کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ کچھ دیر بعد حشمت بیگ کو فیروز خان کے اڈے پر جانا ہے یہ ایک سنہری موقع تھا حشمت بیگ کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کا جیسے ہی حشمت بیگ کی کار باہر نکلی حامد نے مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا تاقب شروع کر دیا تقریباً ایک ہنٹے بعد حشمت بیگ کی گاڑی ایک کوٹھی کے دروازے پر رکھی اس نے ہارن بجایا گیٹ سے متصل زیلی کھڑکی سے کسی نے جھانکا اور گیٹ کھل گیا حشمت بیگ کی گاڑی اندر داخل ہوتے ہی گیٹ دوبارہ بند ہو گیا حامد نے اپنی سوزو کی کار امارت سے کافی فاصلے پر رکھی اور امارت کی اکپی سمت جا پہنچا اہاتے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونا کوئی مشکل نہ تھا اندر داخل ہونے کے بعد وہ کتار میں بنے کمروں کی کھڑکیوں کی طرف پڑا خوش قسمتی سے پہلے کمرے کی سلائڈنگ ونڈو ہلکی سے کھلی ہوئی تھی اور اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی اس نے جھری سے جھانکا کمرے میں حشمت بیگ اس کا دستے راس فیروز خان اور دو رائیفل بردار موجود تھے ان سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت لڑکی سہمی ہوئی کھڑی تھی اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ حشمت بیگ نے پوچھا اس لڑکی نے دو مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی ہے اور کل اسے عابد صاحب نے پسند کیا تھا انہوں نے دو لاکھ روپے بھی ادا کر دیئے تھے لیکن اس نے انکار کرتے ہوئے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور خودکشی کرنے کی دھمکی دی فیروز خان نے جواب دیا جب یہ خود ہی مرنا چاہتی ہے تو اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اسے بتاؤ کہ یہاں حکم ادولی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ فیروز خان آگے بھڑا اور چیختی چلاتی لڑکی کے کپڑے پھارنے لگا کچھ دیر بار لڑکی اریاں حالت میں گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی فیروز خان سب کے سامنے اس پر پل پڑا اور وہ اسے روندنے کے ساتھ ساتھ دانتوں سے اس کے جسم کے مختلف حصوں کو کسی وحشی درندے کی طرح نوچنے لگا حامد کا خون کھول اٹھا لیکن اس وقت وہ ان صفاق درندوں کو للکارنا اپنی جان گوانے کے مترادف سمجھنے لگا اس نے اپنا چھوٹا سا ڈیجیٹل کیمرہ نکالا اور تصویریں بنانے لگا کمرہ لڑکی کی چیخوں سے گونج اٹھا اسے فیروز خان بھمبور رہا تھا دانتوں سے اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر ایک طرف تھوکتا جا رہا تھا کچھ ہی دیر بعد لڑکی کی چیخیں تھم گئیں وہ اپنی عزت اور زندگی دونوں سے محروم ہو چکی تھی اچانک ہشمت بیک چونکا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا کھڑکی کے پیچھے کوئی ہے وہ چلائیا اور حامد اپنا کیمرہ سنبھال کر آہاتے کی دیوار کی طرف بھاگا دونوں رائفل بردار آہاتے میں پہنچ چکے تھے رائفل برداروں نے گولی چلائی لیکن ان سے پہلے حامد آہاتے کی دیوار پھلانگ کر اپنی گاڑی تک بھاگتا ہوا جا پہنچا تیز افتاری سے اس نے گاڑی دوڑا دی گاڑی چلاتے ہوئے وہ پیچھے دیکھتا رہا کہ اس کے پیچھے کوئی آت تو نہیں رہا لیکن خوش قسمتی سے اسے ایسی کوئی گاڑی اپنے پیچھے نظر نہ آئی جس پر شبہ ہوتا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر پہنچ گیا خیریت تو ہے نا آپ گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں حامد کی بیگم سریا نے پوچھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں ذرا اپنے کمرے میں جا رہا ہوں ایک خصوصی رپورٹ تیار کرنی ہے اس نے کہا اور اپنے کمرے میں جاتے ہی لیپ ٹاپ کے سامنے جا بیٹھا اب اس کے ہاتھ حشمت بیک اور فیروز خان کے خلاف تو سب ہوتا چکا تھا ابھی اس نے کام شروع ہی کیا تھا کہ دور بیل کی آواز سنائی دی اس نے جلدی سے ڈیجیٹل کیمرہ میس کے نیچے اپنی مخصوص خفیہ جگہ میں چھپایا اور کمرے سے باہر نکلا اسے شبہ تھا کہ آنے والوں کا تعلق حشمت بیک سے نہ ہو اس کا یہ شک درست نکلا لیکن وہ کمرے سے نکلنے میں تاخیر کر چکا تھا سریا بیگم دروازہ کھول چکی تھی حشمت بیک، فیروز خان اور دو مسلح افراد اسے دھکیلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے تم نے کیا سمجھا کہ ہماری اصلیت جان کے تم بچ جاؤگے تمہارا کیمرہ کہاں ہے حشمت بیک نے کہا میرے پاس کوئی کیمرہ نہیں ہے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے حامد نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا اس کے گھر کی تلاشی لو حشمت بیک نے حکم دیا اور دونوں رائیفل بردار گھر کی تلاشی لینے لگے جبکہ فیروز خان نے ہولسٹر سے پسٹل نکال کر حامد کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا کچھ دیر بعد ہی وہ دونوں رائیفل بردار میز کی خفیہ دراز سے ڈیجیٹل کیمرہ نکال کر لات چکے تھے حشمت بیک نے کیمرہ ان کے ہاتھوں سے لیا اور فیروز خان نے پے در پہ کئی فائر کیے گولیاں حامد کے سینے میں لگیں وہ چیختہ ہوا گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا سوریہ چیختی ہوئی اپنے شوہر کی طرف لپکی گولیوں کی آواز سن کر آٹھ سالہ خاور بھی کمرے سے باہر آ چکا تھا اور پھٹی پھٹی نکاحوں سے خون میں لطپد اپنے باپ کی لاش اور بے رہم قاتلوں کو دیکھ رہا تھا بوس میرا خیال ہے ان ماں بیٹے کو بھی اڑا دیں فیروز خان نے صفاق لہجے میں پوچھا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہم اپنے خلاف ثبوت حاصل کر چکے ہیں ہشمت بیک لاپرواحی سے بولا اور اپنے ساتھیوں سمیت ان کے گھر سے باہر نکل گیا حامد کے بہمانہ قتل کے بعد پولیس نے ہشمت بیک کے اثر رسوق کی وجہ سے روایتی تفشیش کے بعد فائل داخلے دفتر کر دی سوریہ بیگم ننے خاور کے ساتھ گاؤں چلی گئی خاور نے گاؤں کے پرامری سکول سے پڑھا پھر سیکنڈری سکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے شہر کے کالیش میں ایڈمیشن لیا آج وہ تعلیم مکمل کر کے گاؤں واپس جا رہا تھا ٹرین کے آتے ہی پلیٹ فارم پر حلچل مچ گئی اس نے اپنا اٹیچی کیس اٹھایا اور مطلوبہ بوگی میں سوار ہو گیا اس کے اردگرد کی تمام سیٹیں اس وقت خالی تھی اس نے اٹیچی کیس برد پر رکھا اور سیٹ پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد ایک دبلہ پتلا بارہ تیرہ سالہ لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا ان میں سے ایک لڑکی دراز قد اور ساملی رنگت کی تھی جبکہ دوسری کھلتی ہوئی گندمی رنگت اور درمیانے قد و کامت کی متناسب جسم نیلی آنکھیں اور لمبے لمبے براؤن بال خاور کی نظر تو ایک بار اس کے چہرے پر پڑی پھر پلٹنا بھول گئی لڑکی نے اس کی مہویت دیکھ کر شرما کر پلکیں شکا لیں اتفاق سے وہ خاور کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی تھی خاور اب بھی دیوانوں کی طرح سے دیکھ رہا تھا وہ ایک شرمیلہ نوجوان تھا سنف نازک سے دور رہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کی طرف آج اس کا دل کھیچا جا رہا تھا اس کی ساتھی لڑکی نے خاور کی مہویت بھاپ لی اور مسکرا کر مخاطب ہوئی لیلہ تمہارا مجنو تمہیں مل گیا خاور نے جھینک کر لڑکی کے چہرے سے نظری ہٹائیں اور کھڑکی سے باہر لیلہاتے کھیتوں اور درختوں کو دیکھنے لگا جو تیز افتاری سے چلتی ٹرین سے پیچھے دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اپنی چونچ بند رکھو تم اس لڑکی نے سامنی لڑکی کو سرگوشی میں ڈانٹا خاور اب بھی کنکیوں سے اسے دیکھتا رہا کہیں پہ نکاہیں کہیں پہ نشانہ لبنا نامی شریر لڑکی گن کنانے لگی میں اب تمہیں مار پیٹھوں گی لبنا دوسری لڑکی کا چہرہ شرم سے سرک ہو گیا لیلہ یہ تمہاری جھکی جھکی پلکے بتا رہی ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے لبنا بدستور شوخ لہچے میں بولی نو عمر لڑکا ان کی گفتگو سے بے نیاز ٹرین سے باہر کے دل فریب پناسی دیکھنے میں مشغول تھا جبکہ بزرگ چوڑا بھی ان کی نوک چھوک سے محسوس ہو رہا تھا لیلہ کی نکاہیں بدستور جھکی ہوئی تھی کبھی کبھار وہ چوری چھپے نظریں اٹھا کر خاور کی طرف دیکھ لیتی کچھ دیر وہ آپس میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے ٹرین کی رفتار قدرے کم ہونے لگی شاید کوئی سٹیشن آنے والا تھا خاور سیٹ سے اٹھا اور دروازے پر کھڑا ہو کر باہر کے مناظر دیکھنے لگا اسی وقت لیلہ اور لبنہ کی باتوں کی آواز سنائی تھی وہ دونوں اسی طرف آ رہی تھی لبنہ کی آواز سنائی تھی تم کوئی بچی تو نہیں جو ٹوائلٹ میں اگلی نہیں جا سکتی تمہیں خود معلوم ہے اس سے پہلے میں نے ٹرین کا سفر نہیں کیا نا اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے لیلہ نے جواب دیا وہ ٹوائلٹ کے دروازے تک پہنچ چکی تھی لبنہ خاور کے قریب سے گزرتے ہوئے ہولے سے کھنکاری خاور کھبرا کر دوبارہ ٹرین سے باہر دیکھنے لگا لبنہ نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا اور کہا جاؤ اندر لیلہ نے ہچ کولے لیتی ٹرین کے ٹوائلٹ میں ڈرتے ڈرتے اپنے قدم رکھے اور اندر سے دروازہ بولڈ کر دیا جبکہ لبنہ باہر کھڑی شریر نکاحوں سے خاور کی طرف دیکھ رہی تھی اسی وقت لبنہ کا موبائل فون بجا جی آنٹی ہم لوگ ٹرین میں ہیں آتف بھی ہمارے ساتھ ہے وہ باتیں کرتی ہوئی وہاں سے دور چلی گئی اچانک خاور چونک پڑا ٹوائلٹ سے لیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز آ رہی تھی لبنہ کی بچی یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا وہ بولتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دروازہ بھی پیچ رہی تھی ٹرین میں عمومن ٹوائلٹ کے دروازے باہر کی طرف کھلتے ہیں لیلہ کا زندگی میں پہلی مرتبہ ٹرین میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا تھا وہ اسے عام دروازوں کی طرح کھینچ کر اندر کی طرف کھوڑ رہی تھی ادھر لبنہ موبائل فون پر باتیں کرتی ہوئی بوگی میں کافی آکے چلی گئی خاور کچھ دیر سوچتا رہا ادھر لیلہ کی چیخوں پکار بھڑ چکی تھی مجبوراً وہ دروازے کی طرف بڑھا اور اسے باہر کی طرف کھینچ کر کھولنا چاہا مگر دروازہ پھر بھی نہ کھلا کیونکہ لیلہ دروازہ اندر کی طرف کھینچ رہی تھی آخر کار تنگ آ کر خاور نے زوردار چھٹکے سے دروازہ کھینچا دروازہ کھلا اور لیلہ دروازے کے ساتھ ہی گزیٹتی ہوئی اس سے ٹکرائی اس سے پہلے کہ وہ ٹرین کے فرش پر گرتی خاور کی مضبوط بہوں نے اسے جکڑ لیا واہ کیا رومنٹک سین ہے شوخ چنچے لبنا واپس آ کر انہیں ایک دوسرے سے لپٹے دیکھ کر بولی اور وہ دونوں چونک کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے لبنا ان کی چوری پکڑ چکی تھی اے میسٹر یہ میری فرسٹ کزن لیلہ علی ہے ہم شہر اپنے کزن کی شادی میں شرکت کرنے گئے تھے اور اب اپنے گھر جا رہے ہیں ویسے آپ کا نام کیا ہے جلدی سے بتا دیں یہ بیچاری تو شرما رہی ہے میرا نام خاور ہے خاور نے جواب دیا اور اپنی سیڑ کی طرف بھڑ گیا ان کا سفر کافی خوشگوار گزرا اگرچہ انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی لیکن چوری چھپے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اور لبنا ان کی اس آنکھ مچولی سے محضوظ ہوتی رہی بزرگ چوڑا ایک سٹیشن پر اتر چکا تھا تم دونوں کب تک چور نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہو گے میں ذرا ٹہل کر آتی ہوں جب تک گپ شپ کر لو لبنا نے کہا اور سیڑ سے اٹھ کر ایک طرف چلتی ہوئی نگاہوں سے اجھل ہو گئی چند لمحے ان کے درمیان خاموشی چھائے رہی آخر حمد کر کے خاور نے پہل کی میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سران ہانڈی سے ہے پاپا کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا میری امی بہت ہی شفیق اور پیار کرنے والی ہیں وہ بولتے بولتے روک گیا دل کی بات لبوں پر لانے کا حوصلہ جو نہیں تھا آپ نے کچھ نہیں بتایا اپنے بارے میں وہ آپ نہیں تم مجھے بہت اچھی لگی ہو سچ تو یہ ہے کہ میرا دل وہ کہتے کہتے روک گیا لبنا بلی کسی چال سے چلتی ہوئی اتنی خاموشی سے لوٹ آئی تھی کہ انہیں خبر ہی نہ ہو سکی وہ تو اچانک خاور نے اسے دیکھ لیا تھا اے مسٹر اے گھنٹے سے خام خواہ حق لا رہے ہو سیدھی طرح کہہ کیوں نہیں دیتے کہ آئی لف یو لبنا نے ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا حسین سفر جلد ہی اختتام پذیر ہو گیا راولپنڈی ریلوے سٹیشن پر وہ ان کے ساتھ ہی پلیٹ فارم پر اترا پلیٹ فارم پر لیلہ کے پیرنٹس ریسیف کرنے آ چکے تھے وہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا خاور نے دیکھا کہ لیلہ جاتے جاتے بھی پلٹ کر اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی پھر اس نے الویدہ ہی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور گاڑی میں سوار ہو گئی خاور کا باقی سفر بور گزرا وہ اپنے گھر اپنے آبائی گاؤں پہنچ گیا سوریہ بیگم اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اب خاور کے شب و روز گاؤں میں گزرنے لگے لیلہ کی جب یاد آتی تو اس کے دل میں عجیب سی کسک اٹھتی خاور نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں نگری کے لیے اپلائی کر رکھا تھا پھر وہ اپنی صلاحیتوں کی بطولت سیلیکٹ ہو گیا اور ٹریننگ پر چلا گیا جب وہ ٹریننگ سے لوٹا تو اس کی پوسٹنگ بطور اے ایس آئی اسی شہر کے پولیس ٹیشن میں ہوئی تھی جہاں اس کے والد قتل کیے گئے تھے اس نے کرائے پر مکان لیا اور سوریہ بیگم کو لینے گاؤں روانہ ہو گیا